ایک بڑی خبر آ رہی ہے آپ سبھی کہاں میں شکریہ آدھا کرتا ہوں کیونکہ یہاں پر فائرنگ کی گھٹنا سامنے آگئی ہے کیا ہوا فائرنگ میں ریاض الدین نام کے ایک شخص کی موت ہو گئی ہے ایک اٹھارہ سال کے لڑکے نے تاپڑ توڑ فائرنگ کی ہے دلی کے جی ٹی بی اسپتال میں فائرنگ کی گھٹنا 18 سال کے ایک لڑکے نے تاپڑ توڑ فائرنگ کی دلی کے جی ٹی بی اسپتال میں جہاں پر ریاض الدین نام کے ایک شخص کی موت کی خبر ہے کون ہے یہ لڑکا کہاں سے ہتھیار لائیا کیوں تاپڑ توڑ فائرنگ کی آیوش شرما میرے ساتھ زیادہ جانکاری کے ساتھ جلگائے آیوش وستار سے جانکاری دے جی بالکل یہ گھٹنا لگ بگ پونے پانچ بجے قریب کی ہے جب راجدانی دلی کے جی ٹی بی اسپتال کے وارڈ نمبر چوبیس میں ایک مریض جس کی عمر لگ بگ چالیس سال کی تھی ریاض الدین وہ لگ بگ ایک ہفتے سے اسپتال میں بھرتی تھا ایسے میں تین بدماش اسپتال کے اندر گھس جاتے ہیں اور ایک آئے گولی مار کر اس کی ہتیا کر دیتے ہیں آپ کو بتا دے کہ جس وقتی نے گولی چلائی تھی وہ 18 سال کا ایک لڑکا تھا اس کے علاوہ دو لوگ اور موجود تھے اس کے ساتھ تینوں اندر گھستے ہیں وارڈ نمبر چوبیس کے اندر اور ریاض الدین پر ایک آئے گولی چلانا شروع کر دیتے ہیں فیلال پولیس کی طرف سے کوئی بھی ادھکارک جانکاری اس ہتیا کو لے کر سامنے نہیں آئی ہے ہتیا کی کیا وجہ تھی کیا کارنڈ تھا ایسا ابھی تک کچھ بھی پتا نہیں چل پایا لیکن جس پرکار سے ایک گھٹنا ہوئی سرکاری اسپتال کے اندر جس کے بھار پولیس بھی کھڑی رہتی ہے گارز بھی کھڑے رہتے ہیں وہاں پر اسپتال میں تین لڑکے گھس جاتے ہیں اور گولیوں سے بھون کر فرار ہو جاتے ہیں فیلال سی سی ٹی وی فوٹیج کھنگالی جا رہی ہے ہتیا کے پیچھے کا کیا کارنڈ تھا وہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے ریاض الدین کے پریوار کے لوگ اسپتال میں پہنچ چکے ہیں پولیس کے عالی ادھکاری بھی باہر موجود ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج کھنگال کر یہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جن لوگوں نے ہتیا کی تھی وہ اسپتال کے اندر تک کیسے آئے کیا وہ کسی وہان کے ذریعے آئے اور اگر وہ وہان تھا تو کیا نمبر تھا کہاں پر ریجسٹر تھا کس راستے سے وہ لوگ اسپتال میں پہنچے اور کس راستے سے گولی مار کر فرار ہو گئے کیونکہ اس اسپتال میں جب بھی ہم جاتے ہم دیکھتے کہ پارکنگ کو اسپتال سے کافی پیچھے بنایا ہوا ہے جی ٹی بی اسپتال میں تو پارکنگ سے لے کر اسپتال تک کی دوری اور اسپتال میں گولی مارنے کے بعد جب وہ پارکنگ کے راستے سے باہر بھاگے اس میں گارڈ بھی موجود تھے ہسپٹل سٹاپ بھی موجود تھا اور جی ٹی بی ہسپٹل کیونکہ سرکاری ہسپٹل ہے اس کے اندر ایک پولیس چوکی بھی بنی ہوئی ہے اتنا سب ہونے کے بعد بھی اپرادیوں کے حوصلے اتنے بلند تھے کہ ہسپٹل کے اندر گز کر ایک وقتی کی ہتیا کرنے کے بعد وہ لوگ فرار ہو گئے یہ ریاض الدین کے بارے میں کچھ پتا چل پایا ہے کیا آیوش ریاض الدین کے بارے میں یہ جانکاری ملی ہے کہ وہ لگ بگ ایک ہفتے سے اس اسپتال میں بھڑتی تھا لیکن اس کا بیگراؤنڈ کیا ہے کہا کا رہنے والا تھا اس کے بارے میں پولیس نے ابھی کچھ بھی جانکاری اپلبد نہیں کرائی ہے ہو سکتا ہے کہ جب پریوار آئے پریوار سے بات چیت ہو اس کے بعد پتا چلے آکرے ریاض الدین کون تھا اس کا بیگراؤنڈ کیا تھا کس علاقے کا رہنے والا تھا کیا اس کی پہلے کسی دشمنی تھی رنجش تھی کیا کاران تا ہے اس کی ہتیا کا وہ کچھ پتا نہیں چل پائے لیکن شادرہ کا جو علاقہ ہے جس پرکار سے وہاں پر یہ گھٹنائے بڑھتی جا رہی ہے لگ بگ ہر دوسرے ہفتے کیسی سوچنا ملتی ہے کہ کسی وقتی کی ہتیا کر دی گئی ہے گولی مار دی گئی ہے چاکو مار دیا گیا ہے ایسے میں یہ گھٹنا ہونا اور سرکاری اسپتال کے اندر ہونا وہ بھی اس جگہ پر جہاں پر سیکیورٹی بھی ہوتی ہے جہاں پر پولیس والے بھی ہوتے ہیں پولیس چوکی بھی باپر بنی ہوئی ہے ایسے میں اگر ہتیا ہو جاتی ہے تو اپنے آپ میں ایک بڑی گھٹنا ہے اور پولیس کو جلد سے جلد کاروائی کر کے ان تین لوگوں کو پکڑنا چاہیے جن کے حوصلے اتنے بلند ہیں کہ اسپتال کے اندر گھس کر وہ ایک وقتی کی ہتیا کر سکتے ہیں آیوش گوھر سے اس بات کو ذرا سا سوچیے گرہ سمجھئے پچھلے کچھ دنوں میں دلی میں اس طرح کی گھٹنایں بڑی ہیں ابھی کلی لاشپتنگر کی بھی ایک گھٹنا ہے اس سے پہلے پششمی دلی کی گھٹنا تھی جس کے بارے میں سرچ چلی تھی اور ہریان میں جا کر کچھ لوگ پکڑے گئے تھے یہ تصویریں بھی دیکھئے سامنے اس وقت آ گئی ہیں جو ہم تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں جی ٹی بی اسپتال کے اندر ہوئی اس گھٹنا کو لے کر یہ سیدھی تصویریں جہاں پر دلی پولیس کی تھانے سے وہاں پر پولیس کی ایک بڑی سنکھیا اس وقت موجود ہے جی ٹی بی اسپتال میں اور یہاں پر یہ حتیہ ہوئی ہے کیا کوئی خاص اس کے پیچھے وجہ تھی کیا آپسی دشمنی تھی اگر آپسی دشمنی تھی تو اسپتال کو کیوں چنا گیا اور کیول اس شخص کو کیوں چنا گیا کیا بات تھی کیا اس کے پیچھے آیوش آپ اپنی بات سامنے رکھی گا ہم تصویریں سامنے دکھا رہے ہیں اس وقت کیا کوئی گینگوار کا حصہ ہے یہ گھٹنا کیا یہ تین لڑکے کسی گروہ سے سمبندت ہیں کیا ریاض الدین کا بھی ایسا ہی کوئی بیک گراؤن تو نہیں تھا جو بالکل یہ جترے بھی سوال آپ نے کیے میں سب کا سلسلے وار طریقے سے آپ کو جواب دینا چاہوں گا دیکھیں جہاں تک بات کی جائے ان لڑکوں کے کسی گینگ سے کنیکشن ہونے کی تو اس چیز کو پوری طریقے سے نکار بھی نہیں سکتے جس پرکار سے دلی میں اپرادک گھٹنائیں بڑھتی جا رہی ہے چاہے پششی میں دلی کے راجوری گارڈن میں برگر کنگ میں گینگ وار میں ہتیا کرنا ہو کل رات کو جس پرکار سے لاجپت نگر میں گولیا چلی وہاں پر ہتیا کر دی گئی اور آج یہاں پر جو ایک گھٹا ہوئی جی ٹی بھی اسپتال ویسرکاری اسپتال کے اندر گھس کر تین لوگوں نے گولیا مار دی تو اس میں کہی پر بھی گینگ وار کی کنیکشن سے سیدھا سیدھا انکار نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جو پورا منظر تھا یہاں پر جس پرکار سے وہ ایک پورے طریقے سے سسٹم کے ساتھ دیکھئے اندر گھسے ہے اسپتال کے اسپتال کے اندر گھس کر گولی ماری ہے اور گولی مارنے کے بعد وہاں سے فرار بھی ہو گیا اور ایک وہ 18 سال کا لڑکا بتایا جارہے اس کی عمر 18-19 سال ہے جس نے یہ گولی ماری ہے تو ایسے میں یہ کسی آپسی دشمنی کا جو یہ معاملہ ہے یہ سیدھا سیدھا نہیں لگ رہا ہے ہو سکتا ہے کوئی گینگ وار رہی ہو ہو سکتا ہے کہ ان کی پہلے کوئی رنجش رہی ہو ریاض الدین کے بارے میں حالکہ کوئی جانکاری نہیں مل پائی ہے کہ اس کا بیگراؤنڈ کیا تھا یہاں پہ جب تک ریاض الدین کا بیگراؤنڈ نہیں پتا چل جاتا تب تک یہ نہیں پتا چل پائے گا کہ آخر ریاض الدین کی ہتیا کیوں کی گئی کیونکہ 40 سال اس کی عمر تھی اسپتال میں ایک ہفتے سے بھرتی تھا آپ کا جو سوال ہے کہ اسپتال کو ہی کیوں چنا گیا تو اس کے پیچھے کا سب سے بڑا کارن یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہفتے سے وہ اسپتال میں تھا کسی ظاہر سی بات ہے کسی گمبیر بیماری سے وہ جوج رہا ہوگا ایسے میں کمزور تھا اور کمزور پر ہی ایسے گینگ اکثر حملہ کرتے جب وہ دیکھتے کہ ان کا اپننٹ جو ہے ان کا دشمن جو ہے جب وہ کمزور پڑ رہا ہے تو اس کی ہتھیا کر دی جاتی ہے اسپتال وہ ایک ہفتے سے تھا وارڈ نمبر 24 میں ہی ایٹمیٹ تھا وہ پچھلے ایک ہفتے سے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا جب اس کی ہتھیا کی گئی اس وقت پریوار کے لوگ وہاں پر موجود تھے یا نہیں اس کے بارے میں جانکاری نہیں ملی آکر کون چشمدید تھا کون چشمدید وہاں پر موجود نہیں تھا اس کے بارے میں پولیس نے فیلال چپی سادی ہوئی ہے کوئی جانکاری سامنے نہیں آئی ہے لیکن جو یہ ویژوال سم انڈیا نیوز پر سب سے پہلے اپنے درشکوں کو دکھا رہے ہیں اس سے یہ چیز یہاں پر سپشٹ ہو رہی ہے کہ خوصلے جو ہے ان بدماشوں کے کتنے بلند ہو چکے ہیں کہ اسپتال کی اندر گھسکر یہ لوگ گولی مار کر فرار ہو جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں ڈلی میں بڑھتے ہوئے گینگ کا نیکسس فیلا ہوا ہے اور خاص طور پر ہم نے ایک آپریٹیو دیکھا ہے کہ ان بچوں کو چنا جاتا ہے جو 18-19 سال کے ہوتے ہیں یعنی یہ نئی پیڑی جو یوہ پیڑی ہے اس کو ایسے گینگ ٹارگٹ بنا رہے ہیں ان کو اپنا مہرا بنا کر ایسی وارداتوں کو انجام دینے کا کام یہ سارے گینگ کر رہے ہیں تو یہ پورا ایک نیکسس ہے یہ پورا ایک کھیل ڈلی میں چل رہا ہے جس کو پوری طریقے سروکنے میں ڈلی پولیس فیلال ناکام نظر آ رہی ہے جی ٹھیک ہے ناکام نظر آ رہی ہے اور وہ گھٹانوں سے چلتے صاف بھی ہوتا دیکھ رہا ہے ایوش جس طرح سے گھٹانیں ایک کے بعد ایک ہوتی جا رہی ہیں تو کہیں تو کچھ ایسا ہے جو ایک ڈلی پولیس کی کاروائی کے اوپر ایک پلیتا جیسا ضرور دکھائی پڑ رہا ہے کہ کیوں یہ اس طرح کی حتی آئیں اس طرح کے بدماش ایکٹیو